اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ ان اسپائرنس میں آپ کو اپنے چینل سی ایس 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 اپی ایم ایس اپائرنس اکیڈمی میں ویکم کرتا ہوں آج اس ٹاپک کو میں نے سلیک کیا اور اس ٹاپک میں آج ویڈیو بنا رہا ہو سلیبس این سٹینڈر فور دی کمپیٹیٹیف اگزامینیشن فور دی پوسٹ اف تحصیلدار اور نیب تحصیلدار ٹھیک ہے ابھی جو کے پی پی سی خیبر پختر ہوا پبلک سرس کمیشن میں ریسنٹی پوسٹ آئی فیفٹی ایٹ پوسٹ ٹھیک ہے تحصیل دار ہونے ہیں تحصیل دار کے لیے آپ لوگ کے ساتھ میں سلیبس شیئر کر رہا ہوں پورے میں آپ کو سلیبس سمجھاؤں گا اس پہ میں آپ لوگ کے لیے میں نے ویڈیوز بنا دی ہیں ٹھیک ہے میرے چینل پیالیڈیو ویڈیو اپلوڈ ہیں جو اس سلیبس کے ایکارڈنگ ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو کی طرف جاتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی اور آپ سے کچھ کو نالیج ملے گا تو سب سے پہلے لیے کہ سٹینڈر آف دی اگزامنیشن شیل بی سیم اس پریسکرائب بر اینورسٹی آف خیبر پختنخواہ کو بیچلر ڈیگری جو خیبر پختنخواہ انورسٹی آف خیبر پختنخواہ ہے ٹھیک ہے اس میں جو بیچلر ڈیگری کے لیے اگزام ہوتے ہیں یہ سیم اسی ٹائپ کا اگزام ہوگا اور اس میں آپ کے پاس ایک انڈیڈ ایٹ میں آنسر دا پیپر ان انگلیش اور اردو پروائیڈیڈ سپیشل انسٹرکشن بھی گیونہ پر پختنخواہ پر پختنخواہ جو اس پیسپیک لیمگوز آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ آپ جو نا تحصیل دار ہونے ہیں تحصیل دار کی پیپر جو نا وہ انگلیش میں بھی سولف کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی سولف کر سکتے ہیں آپ کے پاس اسلامیات کا آپشن ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ آپشن ہوتا ہے آپ کو جو نا سبجک دیئے گئے ہیں اس کے میکسیموم مارکس دیئے ہیں کہ ہر ایک سبجک کے کتنے مارکس ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایک سبجیک رنجز جو ہے وہ کتنے مارکس کا آئے گا تو آئیے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں سلیوز کو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ جنرل انگلیش ہے ٹھیک ہے جنرل انگلیش کیا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ کون سے جو نا اس پر ٹاپک پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دس پیپر میں انکلوڈ انگلیش ایسے پریسی رائٹنگ یوزیج آف ایڈیوم تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کے پاس ایک انگلیش کا ایسے ہوگا ٹھیک ہے آپ کو گیون ٹاپکس دیے گئے ہوں گے ان ٹاپکس میں آپ نے ایک ٹاپک پہ ایسے لکھنا ہے اور یہ اس میں جو نا آپ نے پریسی رائٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو پیسیج دیا گیا ہوگا اس کو آپ نے شورٹن فارم میں لکھنا ہے ٹھیک ہے میرے چینل پہ ایسیز بھی ہے پریسیز بھی ہیں ٹھیک ہے ایڈیومز بھی میرے چینل پہ شیئر ہیں ٹھیک ہے گرائمر بھی میرے چینل پر آلیڈی شیئر ہیں تو آپ لوگ جانب میرے چینل کو دیکھیں تحصیل دار ہونا ہے تحصیل دار کی آسانی سی پریپریشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا پیپر ہے وہ جنرل اردو کا ہے اس پیپر انکلوڈ اردو ایسے ٹرانسلیشن فرم انگلیش ٹو اردو پروز این پویٹری ان اردو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اردو کا ایسے دیا گیا ہوتا ہے جس طرح انگلیش ایسے دیا گیا ہوتا ہے اس طرح آپ کے پاس اردو بھی ایسے دیا گیا ہوتا ہے آپ نے ٹرانسلیشن کر دی ہیں آپ کو ایک پیراغراف دیا گیا ہوتا ہے انگلیش میں اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو میں انگلیش میں پیراغراف دیا گیا ہوگا اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو میں پھر اس میں شاعری ہے اور پروز ہے اس میں آپ کو شاعری بھی دی اس میں آپ کو اردو گرامر بھی دیا گیا ہوگا تو وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگ جو نا اردو ایسے اور ٹرانسلیشن فروم انگلیش ٹو اردو جو نا اس کی پریپریشن کر لیں اور اردو پویٹری جو نا اس پہ ذرا فوکس کر لیں تو یہ آپ کا 150 کا ہے انگلیش کا جو پیپر ہے وہ 200 کا ہے اور یہ جنرل اردو کا پیپر 150 کا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے پاکستان سٹیڈیز پاکستان سٹیڈیز کا جو نا وہ ہوگا گریجویٹ لیول پہ ہے اور یہ ایک kompulsory سبجیکٹ ہے اس پریسکرائب فور گریجویٹ لیول یہ کمپلسی سبجیکٹ تو یہ 100 مارکس کا ہوگا پاکستان سٹیڈیز کا پیپر 100 مارکس کا ہوگا اور یہ گریجویٹ لیول کے پیپر کے اکارڈنگ ہوگا جو گریجویٹ لیول کے جو بی اے بی اے سی میں جوze نا گریجویشن لیول پہ پاکستان سٹیڈیز ہوتی ہے وہاں سے سارا کورس آئے گا اور پاکستان سٹیڈی سے میرے چینل پر ویڈیوز میں نے بنائی یہ ٹھیک ہے امپورنٹ ٹوپکس میں نے شیئر کی ہیں آپ لوگ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسلامیات ہیں اس پریسکرائب فور گجیویڈ لیول کمپلسیر سبجٹ یہ بھی کمپلسیر سبجٹ ہے اور گجیویڈ لیول پر جو نا اس سے آئے گا اسلامیات ہو میرے چینل پر شیئر ہیں میں نے امپورنٹ ویڈیوز شیئر کی اسلامیات کے امپورٹن نوٹس میں نے شیر کی ہے تو یہ بھی ہنڈرڈ مارکس کا ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ مارکس کا اسلامیات ہیں ہنڈرڈ مارکس کا پاک سٹیڈی ہے جنرل اردو بھون ففٹی مارکس کا انگلیش جنرل انگلیش جنرل وہ ٹو ہنڈرڈ مارکس کا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جنرل نالیجی ایمری دے سائنس ہوگا اس میں کیا ہوا کہ یہ جنرل جنرل سائنس کا پیپر ہوگا اس میں ون ففٹی مارکس فور جنرل نالیج اینڈ ففٹی مارکس فور ایمری دے سائنس اس میں ون ففٹی مارکس جنرل وہ کرنٹ افیار سے ریلیٹڈ ہوگا اور ون ففٹی مارکس آپ کے ایمری دے سائنس سے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جونہ سلیبس ہے ٹو ہنڈرڈ مارکس کا انگلیش ہے ون ففٹی مارکس کا اجودو ہیں پاکستان سٹیڈی ہنڈرڈ مارکس اسلامیات Victory مارکس کا ہے اور آلموس جو نا اس میں جنرل انگلیش بھی میرے چینل پر ویڈیوز بنائی گئی ہیں پاکستان سیڈیز کے بھی ہیں اسلامیات کے بھی ہیں جنرل نالج اور ایوری ڈی سائنس کی بھی ویڈیوز میرے چینل پر آلیڈی اویلیبل ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں اردو پر بھی ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے اردو ایس ایس پر ٹرانسلیشن پر اس بھی میں انشاءاللہ ویڈیو تو میرے چینل پر یہ آلموس ہی سلیوز کور ہو جائے گا ویڈیو ویڈیو جو اوورل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ویڈیو ویڈیو کہتے ہیں وہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوا ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں آتا کہ کوالیفائنگ مارکس نگریگیٹ آف ریٹن پیپر جو اس میں آپ نے ریٹن پیپر میں جو مطلب آپ نے ایلیجبل ہونے انٹرویو کرے تو وہ 375 ہے ٹھیک ہے 375 مارکس آپ لوگوں نے لینے ہیں پاسنگ مارکس ان ویڈیو ویڈیو ٹھیک ہے جو ویڈیو اس میں پاسنگ مارکس فورٹی مارکس ہے ٹھیک ہے فورٹی مارکس جو انا آپ لوگ نے مطلب ویڈیو میں ضرور لینے ہیں اور ریٹن میں آپ لوگ نے 375 مارکس لینے ہیں تو اور تب ہی آپ لوگ جو ایلیجبل ہوں گے اس کے علاوہ نون مسلم کنڈیڈیٹ will not be required to appear in their paper of اسلامیات جو نون مسلم کنڈیڈیٹ ہیں جو نون مسلم بھائی ہیں ٹھیک ہے وہ جو نا اسلامیات کے پیپر میں appear نہیں ہوگئے ان کے لئے فور سچ کنڈیڈیٹ the paper of paq study will be of 200 مارکس instead of 100 مارکس تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو paq study کا پیپر ہے paq study کا جو پیپر ہے وہ 100 مارکس کا ہے لیکن نون مسلم کے لئے یہ پیپر جو نا وہ 200 مارکس کا automatically ہو جائے کیونکہ اسلامیات کا پیپر نہیں ہوگا یہ یاد رکھے گا کہ نون مسلم کے لئے اسلامیات کا پیپر نہیں ہے ان کے لئے جو نا وہ paq study کا پیپر 200 مارکس کا یہ پیپر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھے گا نون مسلم کے پیپر کو دیکھر صabis کے لئے ان کے لئے تیاریدارارارارار کی کچھا گا ٹھیک ہے اور یہ بات یاد رکھے گا ٹھیک ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے مطلب وہ کن لوگ کو انٹریوی کیلئے بلائے جائے گا ان کینڈیڈیٹس کو بلائے جائے گا جنھوں نے جو نا ہر ایک پیپر میں 33 پرسنٹ نہیں ہے مطلب 33 پرسنٹ نہیں ہے مطلب 33 پرسنٹ نہیں ہے تو 33 پرسنٹ پر پیپر پاس ہوگا لیکن ان کا جو اگری گیٹ ہے وہ 50% ہونا چاہیے مطلب اگر آپ کے پاس جو ٹوٹل مارکس ہے نا وہ 750 ہے ٹھیک ہے تو 750 میں جو نا اس کے جو ٹوٹل مارکس آتے ہیں وہ 750 ہیں ٹھیک ہے انگلیش کو ملا کے اردو کو ملا کے پاکستان سڑی اسلامیات جنرل نالجی نیفریٹ ہے تو آپ لوگ جو 750 ہے 750 میں آپ لوگوں نے 375 مارک ضرور لینے ٹھیک ہے 375 مارک آپ لوگوں نے ضرور لینے ہیں تب ہی آپ لوگ جو نا انٹریویو کے لیے لیجی بل ہوں گے تو 33 ہر پی بر میں لینے ہیں اور ٹوٹل اپنی 50% مارکس لینے ہیں فیلیر اور ان اپسن فروم وائیوہ وارک شل مین کہ کنڈیٹیٹ ہیس فیلد تو کالیفائی فور اپائنمنٹ اور اس نیم ناٹھ انکلوڈی دنہ میرٹ لیس یہ یاد رکھے کہ جو کنڈیٹ جو نا وہ مطلب وائیوہ میں اپیر نہ ہوئے مطلب وہ اپسن رہے ہیں تو وہ جو نا وہ مطلب مرت میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے وہ مطلب فائنل ریس سے باہر ہو جائیں گے اس کے لیے دیا گیا ہوگئے کہ آپ جو نا دو پوست ہیں تو آپ ایک پوست کیلئے پلائے کر رہے تو آپ اللہ سوٹ ہو جائیں گے اور آپ نے جو نا ان کے رولز و رگولیوشن کو فالو کرنا ہے جو اس طریقے کیلئے بہت ضروری ہے تو یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو نے کمپلیٹ سلیبس شیئر کیا اور میرے چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عالموس جو نائنٹی ایٹی فائی پرسنٹ یہ سلیبس جو نا میرے چینل پر اویلیبل ہے تو یہاں پر انگلیش ایسے بھی ہیں پریس ایپی ویڈیو ہیں گرامرز پر بھی ویڈیو ہیں پاک سٹڈیز پر بھی ویڈیو ہیں اسلامیات پر بھی ویڈیو میرے چینل جو نا وہ سی ایسے کے پریپریشن کیلئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایسے کا سلیبس عالموس تحصیل دار اس میں صرف وہاں پر آپشنل ہیں سی ایسے میں یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ کمپلسری پیپر ہیں تو اگر جن لوگ میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں تو وہ جو نا یہاں سے آسانی سے تیاری کر سکتے ہیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو ان کو چاہئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو نا وہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیچر میں اس طرح ایک انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے اور آسانی سے ان کو مل سکیں اور جو لوگ میرے چینل پر ہیں تو ان کو اس طرح ایک انفرمیٹیو ویڈیوز اور مل رہی ہے اور انشاءاللہ انفرمیٹیو ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو اپنا بہت سارا خیال لگے گا مجھے اپنی قیمت دعاوں میں ضرور یاد لگے گا ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں until the next time take care and اللہ حافظ اللہ حافظ